السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو یہ کنڈوں کی نیاز کیا ہوتی ہے اور کب دی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو یہ کنڈوں کی نیاز بائی رجب کو دی جاتی ہے اور کوئی بھی میٹھی چیز پکا کر اس کو مٹی کے برطن میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پہ فاتحہ خانی کی جاتی ہے اور اس کا احسال سواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جاتا ہے دوستو کیا یہ ضروری ہے کہ صرف میٹھی چیز بنا کر یا کھیر بنا کر حلوہ بنا کر اس کو مٹی کے برطن میں ڈال کر ضروری اس پہ ہی فاتحہ خانی کر کے احسال سواب کیا جاتا ہے یا کہ کوئی اور چیز بھی ہم بنا سکتے ہیں دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کھیر ہی بنائی جائے اور یا حلوہ پوری ہی بنایا جائے اس کو مٹی کے برطن میں ڈال کے اس پہ ہی فاتحہ خانی کی جائے نہیں دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مٹی کے برطن میں ڈال کے یا پھر کھیر یا حلوہ بنا کر اس پہ ہی فاتحہ خانی کر سکتے ہیں نہیں دوستو جس چیز کی آپ توفیق رکھتے ہیں جو بھی چیز ہو جو آپ بنا سکتے ہیں اس پہ فاتحہ خانی کر کے آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو احسال سواب کر سکتے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی ہر نیکی قبول فرمانے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف مٹی چیز ہی بنائی جائے اور ہم ان چیزوں کو بنا کر اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں اسحال سواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جاتا ہے یہ نیاز ہم اپنے ہمسائیوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنے دائیں بائیں بچوں کو بلا کر گھر میں بٹھا کر بھی کھلاتے ہیں یہ نیکی ہماری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس طرح کی مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج ہم نے بھی نیاز بنائی ہے اور بچوں میں تقسیم کی ہے اور اللہ تعالی یہ ہماری نے کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دوستو کس کس نے آج نیاز بنائی ہے ہمیں بتائیں